لوگوں کے ووٹوں سے منتخب حکومت کیا ہوتی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں جو جالی حکومت جالی منڈٹس سے آ کے بیٹھی تھی انہوں نے کس طرح اس ملک کو چلایا تو میں ان اٹھائیس منصوبوں کو ان کے گوشت گزار کروں گا اور میں ان کہوں گا کہ غور سے سنیں اور پھر اس کے بعد ہم سے بات کی دئیے گا جیسے کہ میں نے بتایا کہ اٹھائیس بڑے منصوبوں کی شکل میں اپنے منشور پر عمل درامت کا آغاز اس بجٹ میں کر دیا گیا ہے جس میں نواز شریف آئی ٹی سٹی لاہور دس عرب روپے کا پروجیکٹ ہے آئی ٹی انفرسٹرکچر انویسمنٹ پروگرام چار عرب روپے کا پروجیکٹ ہے پنجاب آئی ٹی گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام ڈیڈ عرب روپے کا پروگرام ہے گلوبل آئی ٹی سٹیفیکیشن پروگرام ایک عرب روپے کا اس کے لئے مختص کیے گئے وزیرعالہ ہیلپ لائن کے لئے تیس کروڑ روپے پہلی سبائی ڈیٹا بیس اتھارٹی پنجاب میں کوئی ڈیٹا بیس اتھارٹی نہیں تھی پہلی دفعہ ایک ڈیٹا بیس اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس کے لئے پچاس کروڑ روپے اس تین ماہ کے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں پنجاب بھر میں جو مفت عدویات غریبوں کو ملتی تھی جسے کہ ان کے دور میں دوہزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو مفت عدویات جو تھی ان کو بند کر دیا گیا غریبوں کے لئے اس کا سلسلہ پھر سے سٹارٹ کیا گیا ہے اور اس کے لئے ان تین ماہ کے لئے تقریباً ایک عرب روپے سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے اور پھر پنجاب دستک پروگرام کے لئے پچیس کڑوڑ روپے اور پنجاب بھر کے کیونکہ بار بار جنابی سپیکر یہاں پہ بات کی ہمارے ٹریری کے معزز میمبران نے بھی اور اپوزیشن کے معزز میمبران نے بھی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کا جو ایڈوکیشن اور ہیلتھ پروگرامز ہیں ان کے اوپر بہت میجر فوکس ہے اور اس حوالے سے پنجاب بھر کے یہاں پہ بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے حوالے سے بات ہوئی تو اس حوالے سے پنجاب بھر کے جو ہمارا ہیلتھ کا بجٹ ہے اس میں پنجاب بھر کے جو بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کی مکمل جو ان کی ریمپنگ کرنے کے لئے ان کی اپگریڈیشن کرنے کے لئے وہاں پہ جو مسنگ سیسلیٹیز ہیں وہ پروائیڈ کرنے کے لئے ان تین ماہ کے بجٹ میں چالیس عرب روپیہ رکھا گیا جی اور پھر ایئر ایمبولنس کے حوالے سے یہاں بات ہوئی تو ایئر ایمبولنس کا جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے بھی میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ایئر ایمبولنس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ موٹر ویز کے اوپر بھی ایمبولنس کا جو میکنیزم ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے اس وقت ہمارا وان وان ٹو ٹو کا جو ایمبولنس کا سسٹم ہے وہ پنجاب کے چھتیس کے چھتیس اصلاح میں بڑے اچھے طریقے سے ورکنگ کر رہا ہے اور آگے میں بتاؤں گا بھی کہ اس کے لئے ہم نے کتنا بجٹ ان تین ماہ میں مختص کیا ہوا ہے تو یہ موٹر ویز میں ایمبولنس سرویس جو پہلے نہیں تھی اب وان وان ٹو ٹو کی جو ایمبولنس سرویس ہے اس کو موٹر ویز تک اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے لئے اس تین ماہ کے بجٹ میں ستر کڑوڑ روپیا رکھا گیا ہے اسی طرح نواز شریف انسیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اور ریسرچ کیونکہ کینسر کے مرض میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپٹلز ہیں وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں لوگوں سے غریب آدمی اگر وہاں کوئی چلا جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا خاص طور پہ یہاں پہ جو شوکت خانم ہسپٹل ہے جو بڑا یہ اپنا اس پہ بات کرتے ہیں یہ بار بار کے جی اس ہسپٹل میں علاج ہوتا ہے مگر میں انتہائی معذرت کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی غریب وہاں پہ چلا جائے اور وہ تھرڈ یا فورسٹیج کینسر کا مریض ہے تو اس کا وہاں فری علاج نہیں ہوتا جناب سپیکر امیر آدمی کا تو ہو جاتا ہے ہاں اگر غریب آدمی فورسٹیج یا سیکنڈ سٹیج کینسر کا پیشنٹ ہے تو وہاں ان کا علاج ہوتا ہے وہ بھی ان کی مہربانی ہے اگر یہ کرتے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرنے کے لیے پہلا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ ٹریٹمنٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے تیس عرب روپے سے یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لاہور شہر میں بنائیں گے اور یہاں پہ کسی امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا یہاں پہ ہر شخص کا فری علاج ہوگا جیسے کہ آگے میں آپ کو بلکہ یہیں بات کر لیتا ہوں کہ پی کی ایل آئی جو ہمارا پروجیکٹ تھا جہاں پہ آپ کے لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ سٹیٹ آو د آرٹ ہسپٹل ہے اس کے لیے بھی اس دفعہ جیسے ہمارے بجٹ میں دس عرب روپے رکھا گیا ہے اس کے انڈورمنٹ فنڈ کے لیے اور وہ انڈورمنٹ فنڈ کن کے لیے ہے وہ ان غریبوں کے لیے ہے جن کا وہاں پہ فری علاج ہوگا جو ان کے دور میں نہیں ہوتا تھا پی ٹی آئی کے دور میں اور اس ہسپٹل کے جو ڈاکٹرز جن کو آپ یقین کریں کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ان ڈاکٹرز کو جس طرح یہاں لے کے آئے تھے جو دنیا کے ٹاپ کے ڈاکٹرز تھے اور پاکستانی تھے اور ان کو امریکہ سے اور کہاں سے وہ کہ وہاں وہ کڑوڑو روپے کی ان کی وہاں پہ سالانہ ان کی انکم تھی جو اپنا اس سے وہ فیسز سے اور اپنے پروفیشن سے کما رہے تھے تو شہباز شریف صاحب ان کو یہاں لے کے آئے اور ان کو ہم کچھ بھی نہیں دے رہے تھے اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ ایک ڈیم والے بابا جی تھے انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہ کیا جو ڈیموں کے ساتھ کیا کیونکہ ان کے پیچھے بھی کچھ ایسے محرکات تھے اس پہ بھی میں ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گا تو جناب سپیکر دس ارب روپیہ پی کے لئے بھی رکھا گیا ہے وہ آسپٹل اور وہاں پہ الحمدللہ غریبوں کا جو لوگ افورڈ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ بہت ایکسپینسیو ہے ایک عام سفید پوش میڈل کلاس بھی جو ہے افورڈ نہیں کرتا تو وہاں پہ گورنمنٹ نے اس کو انڈومنٹ فنڈ دس ارب سے بنایا ہے اور اس میں پہلے بھی لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی پہلے سے بہتر ہوگا جناب سپیکر اسی طرح ہماری چیف منسٹر صاحبہ مطرمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب سرگودہ اپنے وزٹ پہ گئیں چیف منسٹر بننے کے پہلے آٹھ دس دن میں تو سرگودہ سے لوگوں نے بہت زیادہ جب وہ ہسپٹلز میں گئیں تو کمپلینٹ تھی کہ یہاں پہ کارڈیالوجی کے شعبے میں اتنا کوئی بہتر ہمارا وہاں میکنیزم نہیں ہے ہسپٹل نہیں ہے تو وہاں پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے فوری طور پہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہ اس کو دس عرب کی علاقت سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بنائیں گے یہ بھی ہمارے ان اٹھائیس پروگرامز جو ہم نے اناؤنس کی ہیں اس بجٹ میں اس میں شامل ہے اسی طرح پنجاب کا جو ایڈوکیشن پروگرام نیا ہم نے شروع کیا ہے اس کے لئے دو عرب روپیہ لیپ ٹاپ سکیم جسے ختم کر دیا گیا تھا نوجوانوں کے لئے ایک انیشیٹیو ہے اور بہت اچھا انیشیٹیو تھا کہ جو بچے ہائر ایڈوکیشن سائٹ پہ یونیورسٹیز اور کالیجز میں ہوتے ہیں اور آج کل دنیا جو ہے وہ تو گلوبل ویلج بن چکی ہے اور ہر بچے کی ضرورت ہے کہ اس پاس ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے تو یہ گورنمنٹ نے پھر سے اپنی سکیم دوبارہ سے سٹارٹ کی ہے تاکہ ان بچوں کو میرٹ پہ لیپ ٹاپ دیے جائیں اس کے لئے ڈیڈ عرب روپیہ رکھا گیا ہے سی ایم سچیف منسٹر انٹرناشنل سکولرشپ پروگرام کہ جو بچے بہت قابل ہیں اور سکولرشپ ان کو گورنمنٹ دے گی تاکہ ہمارے بچے بھی جو افورڈ نہیں کرتے جو میڈل کلاس کے غریبوں کے بچے ہیں وہ بھی آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں جا کے پنجاب حکومت کے خرچے پہ وہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز سے پڑھیں اور پڑھ کے پھر اس ملک و قوم کی خدمت کریں اسی طرح جناب سپیکر وزیراعلا انٹرنشپ پروگرام کے لیے ایک عرب روپیہ رکھا گیا ہے اس تین ماہ کے بجٹ میں اور اسی طرح وزیراعلا ہنرمندی پروگرام کے لیے بیس کروڑ روپیہ رکھے گئے ہیں